بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اڈیکس می یوٹیوب چینل میرا نام ہے ریاض ندیم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہم کر رہے ہیں تحصیل دار بیچ پہ ورک اور آج ہم لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ایٹین نائنٹی فور کا لیکچر نمبر ٹو کرنے جارہے ہیں اس کے اندر ہم نے جو سیکشن نمبر ایٹین سے لے کے تھرٹی سیون تک جانا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اوبرویو دیکھتے ہیں اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں یہ ایک کمپلیٹ کورس ہے اور وہ تمام لوگ جو بھاری فیصے نہیں دے سکتے ان کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ اچھی تیاری کر سکتے ہیں ریفرنس ٹو کورٹ یہ چپٹر کا نام بھی اسی طرح سے کہ جب کوئی معاملہ ڈپٹی کلیکٹر کمیشنر یا جو ڈرسٹر کلیکٹر ہیں ان سے ریزولو نہیں ہوتا تو کورٹ کو ریفر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جب کورٹ کو ریفر کرنا ہے معاملہ تو جو کلیکٹر صاحب نے میٹر بھیجنا ہے ریٹن اس کے اندر کیا کیا لکھا جائے گا وہ یہ بتایا ہوا ہے ٹوئنٹی میں سرویس آف نوٹس اب یہ کوٹ کی طرف سے جو سمن وغیرہ جاری ہوتے ہیں ان کی بات ہم اس میں دیکھیں گے اس کے بعد کوٹ کی کچھ لیمیٹیشن پرسیڈنگ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز ہیں پھر اس کے بعد پرسیڈنگ ٹو بی ان اوپن کوٹ ہوگی کوئی جو ہے چھپ چھپا کے اس کی کوئی پرسیڈنگ نہیں ہو سکتی کروس اوبجیکشن کی بات ٹوئنٹی ٹو اے میں دیکھیں گے یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے یاد رکھئے پرانی بک نہ اٹھا کے پھر ترا کریں نیا ورجن اٹھایا کریں ٹھیک اس کے بعد ٹوئنٹی ٹری میں میٹرز ٹو بی کنسیڈر ان ڈیٹرمننگ کمپنسیشن جب کمپنسیشن کے معاملے میں کون کون سے معاملات کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد یہ ڈیمیجز کی یہاں پہ لسٹ بنی ہوئی ہے کون کون سے ڈیمیجز اگر کہیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے ہیں تو ان پہ کمپنسیشن کوٹ کس طرح سے دلوائے گی اور ٹوئنٹی ٹو میں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کو کوٹ جو ہے وہ نگلیکٹ کر دے گی جن معاملات کے اوپر جو ہے وہ بندے کو وہاں پہ ریلیف نہیں مل سکتا ان کی یہ لسٹ تھی گئی ہے اس کے بعد ہے کن رولز کے اکوارڈنگ ٹوئنٹی فائیو سیکشن میں بتایا گیا ہے کن رولز کے اکوارڈنگ کمپنسیشن ہوتی ہے اور اس کے فارم آف آوارڈ کس ٹائپ کا آوارڈ ہوتا ہے جو کوٹ جاری کرتی ہے کیسز جو سنے جاتے ہیں ان میں کاؤسٹ کہاں سے لی جاتی ہے جو خرچہ آتا ہے عدالتوں کا پرسیڈنگز کے اوپر وہ پیسے کہاں سے لینے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوئنٹی ایٹ میں جو اگر اضافی کوئی رقم بعض وقت کوئی کلیکٹر صاحب ہیں کسی کو مارکیٹ ویلیو سے بھی تھوڑا سا بڑھا کے اگر دے دیں تو اس کا کیا حل نکالے گی عدالت پارٹ فور ہے اپورشنمنٹ آف کمپنسیشن جب ایک سے زیادہ ہوتے ہیں مالکان تو ان کی کمپنسیشن پارٹ بنا کے کی جاتی ہے تو اس کا معاملہ اگر اس میں ڈسپیوٹ آ گیا تو وہ بھی سینٹ ٹو کورٹ ہوگا پارٹ فائیو میں ہے کہ پیمٹ پیمٹ کیسے ہوگی تو یہ سارا طریقہ کار یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کچھ اپروائزو بھی اٹیچ ہیں اس میں ان کو بھی ہم دیکھیں گے اور تھرٹی ٹو ہے کہ انویسمنٹ آف منی ڈیپوزیٹڈ ان رسپیکٹ آف لینڈز بیلونگنگ ٹو پرسن انکمپیٹنٹ اگر کوئی مائنر ہیں کوئی بچے ہیں کوئی معذور ہیں ان کی اگر کمپنسیشن میں اماؤنٹ بنتی ہے تو ان کا ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے فوری طور پہ تو ہم ان کو نہیں نہ دیتے تو تھرٹی ٹری میں ہے انویسمنٹ آف منی اس کے علاوہ اگر کسی کیس میں کوئی ریفیوز کر دیتا ہے یا بندہ موجود نہیں ہے اس کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے بغیرہ بغیرہ تو ان کے معاملات میں ہم نے پیسوں کا کیا کرنا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح انکمپیٹنٹ فارم میں ہوتا ہے پیمنٹ آف انٹرسٹ اگر گورنمنٹ جو ہے لوگوں کے پیسوں کو انویسٹ کرتی ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے یا مائنر جس کم کہتے ہیں یا پھر اگر کوئی ڈیسیبل ہے تو وہ جب کمپیٹنٹ ہو جائے گا تو اس معاملے میں جو ہے انٹرسٹ پے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی ٹیمپریری اککپیشن یہ پارٹ سکس ہے آج کا ہم نے لاسٹ پہ یہ کرنا ہے جب کسی جگہ پہ کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا فار ایک جمپل ایک جگہ پہ ایک ہسپیٹل تھا اس کے پاس کوئی بڑا ہسپیٹل بن گیا تو پرانا ہسپیٹل جا اس کا اگر وہاں سے سٹاف شفٹ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جو پرانا جو تھا اس کو کسی اور کام میں لانے کے لیے اس کو ہم ٹیمپریری اککپیشن میں لیتے ہیں بعض اوقات ظاہر ہے اگر یہ زمین خالی ہو جائے گی کومنٹ کی تو لوگ یہاں پہ اپنے مکان بنانے شروع کر دیں گے یہاں پہ رہیش وغیرہ وغیرہ تو اس کو سرکار نے ٹیمپریری اپنی اککپیشن میں لینا ہوتا ہے تاکہ بعد میں کسی اور پرپس میں استعمال ہو سکے اور بندے وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اگر وہ فوری طور پہ یہ تین سال کا یہ ہے اور اگر کوئی لوگ وہاں پہ ہیں تو ان کو کمپنسیشن بھی دی جاتی ہے تھرٹی سکس ہے کہ پاورز اس جو ٹیمپریری لینڈ ہم نے ایکوائر کرنی ہے اس میں بھی جو پاورز ہیں وہ اسی طرح کی ہوگی جو کلیکٹر صاحب کے پاس ہوتی ہیں تھرٹی سیون میں ہے جو کنڈیشنز آہ زمین کی اس کے اوپر اگر کوئی ڈیفرنسز آ جائیں تو اس کو بھی ہم سینڈ ٹو کوٹ کرتے ہیں تو جو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات ہم نے کی تھی کہ جو زمین ہم نے ایکوائر کرنی ہے اس میں جو کلیکٹر صاحب ہیں ان کو پروینچل گورنمنٹ کی طرف سے جو گزٹ جاری ہوا تھا گزٹ میں زمین آہ کے بارے میں جو ایکوائر کرنی تھی حکومت نے اس کے بارے میں جو ہے وہ ساری ڈیٹیل دی گئی اس کے بعد نوٹس دیا گیا کلیکٹر صاحب کی طرف سے مالکان کو زمین کے مالکان کو ان کو بلایا گیا سنا گیا اس کے بعد ایک آوارڈ بنا آوارڈ میں بتایا جاتا ہے کس زمین کے کتنے پیسے ہیں وہ جاری ہوا اب اس آوارڈ کے بننے تک دو قسم کے اعتراضات ہو سکتے ہیں پہلا اعتراض تو میں نے زمین دینی نہیں دوسرا یہ ہے کہ ویلیو میں کوئی ایشو ہے ٹھیک ہے اب زمین دینی ہی نہیں ہے یہ والے معاملے تو کلیکٹر صاحب تک جو ہے وہ ریزولو ہو جاتے ہیں نورملی ویلیو کے اوپر جب بات آتی ہے تو ہم سینٹ ٹو کوٹ کرتے ہیں کلیکٹر صاحب اس کا ریفرنس بناتے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے آج پارٹ سری میں بات کرنی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے آگے کوٹ اس کے اوپر کیا کرتی ہے ہم نے اوورویو میں دیکھ بھی لیا ہے تو سیکشن ایٹین ریفرنس ٹو کوٹ اینی پرسن انٹرسٹڈ who has not accepted the award may buy written application to the کلیکٹر ویسے یہ refuse کر دیتا ہے یا written application دے دیتا ہے بعد میں اور require اور خواہش مند ہوتا ہے the matter be referred by the collector for the determination of the court اس matter کے اس معاملے میں determination کے لیے یا اس کی resolution کے لیے وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارا معاملہ آپ کوٹ میں بیج دیں ہم وہاں سے جو ہے resolution لے لیتے ہیں آپ ہمارا معاملہ حل نہیں کر رہے whether his objection to be the measurement وہ اگر کہتا ہے کہ میری زمین زیادہ تھی تھوڑی لکھی گئی ہے یا amount of compensation یہ دو چیزیں ہیں میں نے بتایا تھا کہ زمین دینی ہی نہیں ہے یہ والا معاملہ collector صاحب کے ہاں normally resolve ہو جاتا ہے تو value کے اوپر بات جو ہوتی ہے نا یہ اگر apportionment حصے جو بنانے ہیں ان کے اوپر بھی بعض اوقات کہتے ہیں وہ میرے والی زمین زیادہ ذرخیز تھی جی اس کے بھی اتنے پیسے اور میرے بھائی والی جو زمین تھی وہ بھی وہ ذرا کام ذرخیز تھی اس کے بھی اتنے پیسے یہ دنائنصافی ہے اس طرح کے سارے معاملات اگر collector صاحب کے پاس حل نہیں ہوتے تو وہ send to court ہو جاتے ہیں اب دیکھئے court میں جب معاملہ جاتا ہے تو کس طرح سے وہ document کیسے تیار ہوتے ہیں the application shall state اس جو آپ نے application دینی ہے نا اس کے اوپر ایک objection کی proper ground لکھی ہو نہیں کہ کیا معاملہ ہے حاصل ویسے ہی نہیں کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا reason بھی لکھنی ہے کہ بھی کیوں قبول نہیں کر رہے آپ پرویجن اس میں دو پروائزو ہیں time کی پہلی تو یہ ہے کہ جب award announce ہوا ہے نا اگر لوگ وہاں پہ present تھے تو ان کو six week دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ present ہیں پہلے notice ہوا تھا notice کے بعد بندوں کو بلایا گیا ہو سکتا تاریخ پر کوئی دو چار تاریخیں بھی پڑی ہوں ٹھیک ہے لیکن جب award announce ہوا تھا تو اس award کے بعد six weeks اور اگر آپ وہاں پہ present نہیں تھے تو پھر آپ کو پہلے notice سے six week یعنی جو لوگوں وہاں پہ present نہیں ہوتے ان کو بعد میں شنوائی کا کم موقع مل رہا ہے اور اگلی بات ایک اور لکھی ہے یا پھر within six months یہ relaxation ہے جی provincial government کی طرف سے بعض وقت مل جاتی ہے یہ نیچے لکھی ہوئی ہے کہ بعض وقت six month مل جاتے ہیں six month کے اندر یہ والا notice اور award کے بعد والے six weeks ان میں سے جو چیز پہلے expire ہو جائے اس کے حساب سے اس کا time period end ہو جاتا ہے اس کے اندر اندر اس نے send to court والی application collector صاحب کو جمع کروانی ہے notwithstanding anything یہ سب سے top پہ چیز آنے لگی ہے provincial government کے پاس کوئی authority ہے جی to the contrary contain in the کوئی بھی چیز جو اس پورے section کے اندر جو ہے وہ منافی ہے یا اس کے آڑے آ رہی ہے اس کو side پہ کر کے یہ چیز notwithstanding یہ چیز top پہ جا رہی ہے the provincial government میں اس کے پاس power ہے if it has not accepted the award اگر award جو ہے وہ government کو بھی تو سکتا ہے نا وہ کہے کہ یہ جتنے جتنے collector صاحب نے کہے ہیں یہ پیسے ہمیں بھی جو ہے وہ نہیں منظور تو court جو ہے the matter to the court within a period of six months یہ provincial government کے پاس جو ہے نا six months ہوتے ہیں above all situations ٹھیک ہے announcement of award provided that the court shall not entertain the reference unless its opinion there is a prima facie اچھا یہ بتا بات کیا ہے prima facie کہتے ہیں first sight یا مبینہ جس کا ان کہتے ہیں کہ court کسی معاملے کو نہیں لیتی اگر وہ مبینہ طور پہ اس کی ground feel نہیں ہو رہی ہوتی اگر provisionally وہ accept کر بھی لیتی ہے بعد میں اگر کوئی اتراز proper نہیں لگتا تو اس کو پھر reject کر دیا جاتا ہے prima facie یہ term ہے قانون میں use ہوتی ہے law کے اندر اس میں کہتے ہیں on first sight پہلی appearance پہ جو چیز proper یا solid legory ہو تو اس کو accept کر لیا جاتا ہے بعض میں اگر وہ true نہیں نکل دی تو اس کو فارق کر دیں گے 19 کیا ہے collector statement to the court collector کیا کیا لکھ کے بھیجتا ہے چار چیزیں ہوتی ہیں جو پہلی چیز land اس کی حد اس کے particular اس میں کتنے درخت ہیں building ہے کیا کیا نمبر دو اس میں persons کے نام جو جو اس میں interested ہیں جن جن کی land ہے نمبر تین جو award اس نے بنایا ہے اور اس میں جو damages ہیں ان کے جو پیسے دیئے ہیں یا جو جو بھی پیسوں کا معاملہ collector صاحب نے کیا وہ بھی لکھا جائے گا نمبر four if the objection to be the amount of compensation اگر compensation پہ باقی سارے معاملات میں ہم agree ہیں compensation کا کیا گیا گیا ground on which the amount of compensation was determined وہ سارا بتائیں گے کہ ان grounds پہ اتنی amount بنائی تھی یہ فارمولا بھی وہ بتا دیں گے number two subsection دیکھئے to the said statement shall be attached اچھا بعض وقت ہوتا ہے وہ جا کے کہتے ہیں ہمیں بلائے ہی نہیں collector صاحب نے خود ہی فیصلہ کر دیا تو اگر اوپر والے معاملات میں کوئی ایسی چیز جا کے court میں بتا رہے ہیں کہ بھی ہمیں بلائے نہیں گیا یا ہمیں پہلے نہیں بلائے گیا بعد میں بتایا گیا جب فیصلہ ہو چکا تھا تو جو collector صاحب ہیں جو جو notice دیے گئے ہیں notices particulars پہنچائے گئے ہیں ان کی بھی list اور ان کی جو delivery کا ثبوت ہے وہ بھی properly attach کیا جائے گئے یہ پانچ چیزیں attach ہو سکتی ہیں service of notice اب یہاں سے court کا procedure start ہونے لگا ہے court نے بھی تو آپ کو notice serve کرنا ہے آپ کو بلانا ہے آپ کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے the court shall there upon cause a notice specifying the day on which the court will proceed to determine the objection وہ اتراز جو ہے وہ آپ کا دیکھے گی اس کو جانچے گی آپ کو بلائے جاتا ہے تو آپ نے وہاں پہ appear ہونا ہے آپ کی پیش کیے جس دن بلائے جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں کیا کیا اس notice میں بندے کا نام ہوگا اور اس کے علاوہ جو جو interested person ہوں گے ان کا نام ہوگا اور جو اس میں interested نہیں ہوگا اس application کا جسہ نہیں بن رہا اس کو omit کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد if the objection is in regard to the area اگر area کے لحاظ سے ہے تو پھر collector صاحب کو یا authority کو بلائے جائے گا جس نے اس کی measurement کی ہے یہ تین لوگوں کو notice ہو سکتا ہے 21 دیکھئے restriction on scope of proceeding اس معاملے میں جو proceeding میں نے پہلے بات کی تھی amount compensation apportionment ان چیزوں کے اوپر یا land کی value جو determine کی ہے collector صاحب نے اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات اس کے علاوہ کسی اور معاملے میں نہیں ہو سکتی یہ جو proceeding ہونی the scope of the inquiry in every such proceeding shall be restricted to a consideration of the interest of the person affected by اب وہاں پہ یہ نہیں کہ زمین اس کی ہے یا نہیں ہم بل پہلے ملکیت چیک کروا لیتے ہیں بھئی collector صاحب نے یہ سارے معاملہ تیہ کر لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بس value پہ یا compensation کی amount پہ معاملہ بنا ہوا ہے نا تو اس کو court دیکھی اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں نہیں دیکھے گی 22 میں proceeding to be in open court ظاہر ہے جس طرح عام court لگتی ہے سارے لوگ وہاں پہ جو interested ہوتے ہیں اس case کے اندر وہ جا سکتے ہیں اندر رکالہ بھی جاتے ہیں یہ سارے معاملات اسی طرح سے every such proceeding shall take place in open court ٹھیک ہے and all person entitled to practice to practice in any civil court in provincial in the province shall be entitled to appear جو بھی اس کے جو entitled لوگ ہوں گے وہ وہاں پہ جا کے اپنی بات کر سکیں گے 22A ہے یہ بات میں add ہوا amendment ہے cross objection اگر کسی company یا provincial government پہ اعتراض کیا جا رہا ہے لوگوں کی طرف سے کہ انہوں نے ہماری زمین جو ہے وہ لے لی ہے اور پورے پیسے نہیں دے رہے تو provincial government کو یا company کو یا authority کو جو بھی زمین لے رہی ہے through the collector تو اس کو بھی cross objection کا پورا موقع دیا جاتا ہے کہ جو اعتراضات ہوئے ان کا جواب دعویٰ انہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے the provincial government or a local authority or a company for which land is being required جس کے لیے زمین لی جا رہی ہے may lodge across objection to the objection اس دعوے کا جواب دعویٰ جمع کروانا ہوتا ہے made by any person interested and the court may reduce the amount awarded by a collector if it considers it just and proper تو اگر amount زیادہ چلی گئی ہے company نے کہا کہ پیسے تو ہم نے پہلے ہی زیادہ دے دی ہیں ہم کرنے جا رہے تھے دعویٰ اوپر آپ نے دیکھا نا company بھی کر سکتی ہیں تو کوٹ اگر منصفانہ طریقے سے اس کو اس طرح سمجھے گی کہ پیسے اتنے بنتے ہی نہیں تھے اس سے کم بنتے تھے تو جتنے بنتے تھے اس کے حساب سے رقم کم بھی ہو سکتی ہے یاد رکھیں یہ نہیں کہ آپ نے جب جانا ہے تو بڑھنے ہی بڑھنے کم بھی ہو سکتے ہیں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور جو proceedings ہیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کا خرچہ بھی پڑھ سکتا ہے 23 ہے matters to be considered in determining compensation compensation کو جب determine کرنا ہے تو ان میں دو چیزوں کو دیکھنا ہے پہلی چیزیں جو consider ہونی ہیں اور دوسری چیزیں جو consider نہیں ہونی جو consider ہونی ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ damages وغیرہ normally ہوتے ہیں اچھا first پہلی چیز جو consider ہونی ہے the market value market value کے اوپر اتراز ہوتا ہے of the land at the date of publication of the notification جب notification ہو گیا تھا یاد رکھئے جب notification ہوا نہیں گزت چھپ گیا گزت کے بعد بندہ ایک کہتا ہے کہ جی اگر نو دس دوہزار تیس کو جو ہے گزت میں آ گیا تو بھئی مجھے جو ہے تیس دس دوہزار تیس کو ایک بندہ one point five time دے رہا تھا پیسے گورنمنٹ ندود نے پیسے نہیں لگائے ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوگا اس date پر اس date پر جو اس کی value ہوگی وہ count ہوگی بعد میں اگر اس کو کوئی rate لگ رہا ہے privately تو وہ effect نہیں ہوگا explanation اس میں یہ ہے for the purpose of determining the market value the court shall take into account transfer of land similarly وہ دیکھے گی کہ اس جیسی باقی زمینوں کا کیا rate لگ رہا ہے same purpose کے لیے ٹھیک ہے the potential value of the land to be acquired if put to a different use shall only be taken into consideration وہ کہے گی جی میں نے تو یہاں پہ جو ہے وہ پلاٹ بنا بنا کے بیچنے سے انہوں نے یہاں پہ hospital کے لیے زمین لے لی ہے تو اب جو ہے اس لحاظ سے جو ہے وہ میری قیمت نہیں لگ رہی تو وہ دیکھیں گے کہ اگر یہ اس کے ساتھ والی زمین پہ کوئی پلاٹ بنے ہوئے ہیں اگر بنے ہوئے ہیں تو ان پلاٹ کی کیا rate لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے پھر اس کو compensation زیادہ مل سکتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو compensation کی جو value جو amount تیہ ہے وہی ملنی ہے similarly situated and previously and similar use has before the date of the notification notification سے پہلے اگر کوئی زمین یہ نہیں نا کہ چار زمیدار ہیں وہ کہتے ہیں آپ کی زمین یہاں پہ ہے میری جو ہے یہاں پہ ہے تو یہاں پہ hospital بننے لگا ہم ایسے کرتے ہیں ہم یہ جو باقی زمین ہیں اور آپ کہیں جی میں کالونی بنانے لگ دا ہوں اور میری زمین کیس میں آگئی ہے تو میں بھی کہتا ہوں مجھے زیادہ پیسے تھیں ٹھیک ہے تو باقی زمینیں اگر تو کالونی کا کوئی معاملہ notification سے پہلے چل رہا تھا تو بھئی value بڑھے گی اور وہ ایک خاص حد تک بڑھے گی اگر کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی notification 9 اکتوبر کو ہو رہا ہے آپ کو 31 اکتوبر کو بیٹھ کے میٹنگ کر کے بنا لیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ٹاؤن بنانا ہے تو پھر اس طرح سے جو کوٹ ہے نا اس کو ڈیٹرمن کرنے میں اس کو بہت crystal کے لیے رہے کہ یہ بعد والے معاملات کو ہم ڈیٹرمن نہیں کریں گے provided that اس میں proviso attached ہیں دیکھیں if the market value has been increased in consequences of the land اگر motorways کے لیے زمین لی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں ساتھ والی زمینوں کی جو ہے نا وہ قیمت بڑھ گئی اور بھئی motorways کی وجہ سے بڑی ہے نا یا مارکیٹس جو بن رہی ہیں وہ اس وجہ سے بڑی ہے نا motorways کی وجہ سے جو announcement ہوئی ہے تب تو اس کا rate وہ نہیں تھا یہ بھی اچھا ایک اس میں اور بات بھی ہو وہ اگر کسی unlawful یا قانون کے منافع کام کے لیے اگر وہ زمین use کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو فلاں بندہ ہم سے مانگ رہا تھا کہ میں نے اپنے private purpose کے لیے لینی آپ اتنے پیسے دے دو اگر وہ unlawful کام کے لیے زیادہ پیسے کوئی دے رہا تو اس کو بھی جو ہے بالکل determine نہیں کیا جائے گا اس کو بالکل نہیں مانا جائے اس کو disregard کیا جائے گا ٹھیک ہے مارکٹ اور مارکٹ ویلیو وہی ہوگی جو مارکٹ ویلیو collector صاحب نے لگا دی ہے کیونکہ ان کے پاس بقیدہ ایک notification ہوتا ہے نا کہ time to time market value change ہوتی رہتی ہے اور یہ collector صاحب ہم نے land revenue act میں بھی پڑھا تھا جب ہم property کی sale کی بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس جو ہوتا ہے notification اس کے according ہی calculate ہوتی ہے market value number two proviso اس میں دیکھئے if the market value of any building has been increased in consequence of the building being so crowded وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ جو آپ نے بنا دینا ہے اگر بالفرض آپ یہاں پہ sports کوئی stadium بننے لگا ہے اب یہاں پہ لوگوں نے آنا جانا ہے اب اردگرد کی زمین تو ہے جو ہے وہ تو اتنی رہش کے قابل نہیں رہی اب یہ ساری commercial بننے لگی ہے لہذا ہمیں زیادہ پیسے دو رہش کے قابل تو نہیں residential چلیں چیزیں ان کی قیمت کم ہوتی commercial کی زیادہ ہوتی وہ کہیں کہ جی ساری commercial بننے لگی ہے زیادہ پیسے دو وہ کہیں گے بھی یہ دیکھیں یہ آنے کے بعد commercial بننے لگی ہے اس طرح بالکل آپ کو ہم compensate نہیں کریں گے ٹھیک ہے i shall be disregarded اور لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ shall be deemed یہ to the health dangerous to allow اب لوگ یہاں پہ رہشی نہیں رہیں گے over crowd ہو گئی ہے تو ایسی بات کو بھی disregard کیا جائے گا اور market value وہی رکھی جائے گی اور اس میں یہ ہے کہ جو recommended crowd ہے جو عدالت سمجھے گی کہ اس طرح اس کو کس طرح سے manage کیا جائے گا وہ والا علیہدہ سے step ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اور لوگ وہاں سے چھوڑ کے نہ جائیں اور سارا معاملہ commercial کی طرف نہ جائے اس معاملے میں code کوئی اور direction جو ہے وہ دے سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ذرا damages دیکھئے کون کون سے damages ہیں جن کو maintain کیا جائے گا firstly تو وہ market value دوسرا ہے damage مجھے پورا نہیں دیا میرا جو نقصان ہوا تھا میری فصل کھڑی تھی بھئی میرا درخت کھڑے تھے میرا میں وہاں پہ جو ہے میری فصل اکٹھی کی ہوئی تھی کوئی بھی معاملہ ہے یا وہاں سے میں نے فصل اپنی اٹھانی تھی اور مجھے اتنا خرچہ پڑ گیا یا جب مجھے وہاں سے نکالا گیا ہے تو میرے پاس ادھر کوئی plot ہی نہیں تھا کوئی گھر نہیں تھا مجھے تین ظلہ دور جانا پڑا ہے تو میرا خرچہ ہی بہت ہو گیا یہ سارے معاملات کو آپ نے read کرنا ہے یہ سارے damages بتائے گئے ہیں یا پھر ایک اور بھی ہے کہ جب گورنمنٹ نظمین لے لی تھی تو لوگوں نے میری باقی فصل کا نقصان کیا ہے یا گورنمنٹ نے نقصان کیا ہے یا گورنمنٹ کے لوگوں نے کیا ہے ان ساری چیزوں کو یہاں پہ دیکھا جائے گا یہ یہ والے damages جو ہیں وہ compensation میں آ سکتے ہیں in addition in addition to the market value of the land as above provided اوپر جو بتا دی گئے market value the court shall award a sum of 15% 15% جو ہے وہ اضافی دے سکتی ہے court کے پاس یہ اختیارات ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ compensation تھوڑی ہے in consideration of the compulsory nature of the acquisition if the acquisition has been made for a public purpose اگر public purpose کے لیے لی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں and a sum of 25% on such market value اچھا یہ ہے اگر public purpose کے لیے لی جا رہی ہے تو اس میں یہ ہے 15% اور اگر company لے رہی ہے تو 25% اضافی مل سکتا ہے یہ question ہے یاد رکھئے اگر public purpose کے لیے گورنمنٹ لے رہی ہے تو 15% اضافی دینے کے اختیارات ہیں court کے پاس اور اگر company لے رہی ہے اس کو تو 25% اضافی amount دینے کا اختیار court کے پاس ہے آگے بہت important بات ہونے لگی ہے 24 میں کے matters to be matters to be neglected in determining compensation کون کون سے معاملات پہ بھئی ہم compensation court کہتی ہے نہیں دیں گے پہلی بات first the degree of urgency which has led to the acquisition جب ہم پیچھے پڑھ رہے تھے urgency میں وہ جو seven days کا notice جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹے پہ آ گیا تھا اور وہ ایک سال کا time انہوں نے کہا تھا بے شک جلد از جلد اس کو مکمل کر دیں تو وہ urgency جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ railway کا کوئی ghaٹ station ہے پانی کے اندر کوئی station وہاں تک جگہ نہیں مل رہی یا دریاء کا mood اس کا channel change ہو رہا ہے دریاء کا راستہ change ہو رہا ہے ان معاملات میں urgency ہوتی ہے تو ان معاملات میں جو ہے وہ ہم بات نہیں سنتے court والے کہتے ہیں ہم نہیں بات سنتے آپ کی secondly any dis inclination کوئی جھکاؤ اگر بندہ کہہ رہا ہے کہ بھی میں نے زمین دینی تو ہے لیکن تھوڑا بہت مجھے compensate مزید کریں تو اس کا جھکاؤ دیکھ کے پھر court اس کو neglect کر دے کہ بھی ٹھیک اب دینا جب چاہ رہے ہیں تو دیں market value آپ کی لگ گئی ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ اٹھ جائے گا کہ میں نے نہیں دینی وہاں پہ بات پھر تھوڑا value بڑھانے کی طرف جا سکتی ہے اچھا thirdly اور کوئی damage اگر ہوا ہے کسی private person کی وجہ سے تو بھئی ہم نے وہ بھی جو ہے نہیں دیکھنا اوپر سارے damages دیے جائیں گے ٹھیک ہے نیچے وہ damages جو ہم نے نہیں دینے court کہہ رہی ہے قانون کے مطابق fourthly اچھا after the date of publication notice ہوا 9 10 2023 کو اس کے بعد کوئی نقصان کر گیا بھئی آپ اس کے خلاف فیر کروائیں کوئی اور بندہ کر گیا نا اور دوسری بات اگر اس سے پہلے ہوا تو آپ private person کے اوپر فیر کروائیں اور اگر بعد میں ہوا تو وہ سرکار کا نقصان ہوا ہے آپ کا اس سے کیا لینا دینا notification ہونے کے بعد rate تو وہی لگا اس notification تھا اس کے بعد جو ہوا اس کو government خود نمٹ لے گی کسی نے اگر درخت تو کھاڑا یا کچھ بھی کیا آپ کا اس سے لینا دینا ہی کوئی نہیں fifthly اگر any increase to the value of the land acquired likely to accrue from the use to which it will put when acquired تو انہوں نے کہا کہ اگر بعد میں اس زمین کو لے لیا گیا اور بعد میں اگر کوئی market value بڑھتی یہ اوپر بھی بات ہو چکی ہے تو اس کو بھی ہم neglect کر دیں گے اس کے بعد any increase to the value of other land ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ زمین تو چلی گی motorway میں اور اس کے ساتھ والی میری زمین تھی اس کا rate جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یہ بھلا بندہ اٹھ کے کہتا ہے اس کی زمین کا جو rate بڑھ گیا تو میری زمین کب کیوں نہیں بڑھا او بھئی آپ کی زمین تب لی گئی تھی جب اس کا rate بھی نہیں بڑھا تھا ٹھیک ہے نا یہ from the use to which motorway کے لیے زمین لی گئے ساتھ والی زمینوں کا rate بڑھ گیا لیکن جس جو زمین motorway میں آئی ہے اس کا rate اتنا ہی آیا ہے جتنا اس وقت تھا جب motorway کا notification جاری ہوا تھا ٹھیک ہے seventhly an outlay or improvement on or disposal of the land acquired comments made or affected without the sanction of the collector after the date of it دیکھیں 9-10 کو یہ ہو گیا گزت کے اندر آ گیا اس کے بعد جب notice ہو گیا ہے تو notice کے بعد جنابے والا آپ وہاں پہ دو مکان بنا رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے compensation لیں گے اس کی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو بتا دیا گیا تھا اس کے بعد آپ نے بنایا ہے ہم اس کی compensation نہیں دیں گے آگے بہت important بات آنے لگی ہے rules as to amount of compensation جو compensation کی amount ہے وہ کیسے بننی ہے when the application applicant has made an acclaim to the compensation pursuant to any notice given under اس کو notice بھی آیا ہے وہ جتنی اس نے amount کہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بنتی ہوگی تو اس کو compensation ملے گی اضافی otherwise نہیں ملے گی دوسری بات اگر کوٹ بھی award کرتی ہے تو جتنی اس نے لکھی ہوگی اوپر ہم بات کر رہے تھے نا government کے معاملے میں پندرہ پرسنٹ زیادہ companies کے معاملے میں پچیس پرسنٹ زیادہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس بندے نے پندرہ پرسنٹ لکھ دیا دونوں معاملات میں تو companies کی صورت میں بھی پندرہ پرسنٹ سے زیادہ جو کوٹ ہے وہ اس کو نہیں دے سکتی دیکھیں نا amount so claim جتنی اس نے claim کی ہے اچھا when the applicant has refused اب یہ ذرا دیکھئے اگر اس نے refuse کر دیا ہے تو such claim or has omitted without sufficient reason جو چیزیں بتائی گئی تھی جج صاحب نے ان کو مانا ہی نہیں اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں surrender کر دیتا ہوں وہ بندہ نکل گیا اس کو بھی ہم نے جو collector صاحب نے amount determine کی تھی وہ ہی ملے گی number 3 subsection دیکھئے when the applicant has omitted for a sufficient reason to be allowed by the judge ایک تو یہ ہے کہ وہ جوابات نہیں دے سکا جو answers وہاں پہ وہ sufficient نہیں دے سکا اور چپ کر کے ویسے ہی نکل گیا refused یا without sufficient reason چپ کر کے نکل گیا اس کو بھی وہ ہی ملیں گے جو collector صاحب نے decide کیے تھے کوٹ میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو دوسرا یہ ہے کہ اگر judge صاحب جو ہیں وہ بقاعدہ طور پہ کسی reason پہ اس کو baseless اس کے معاملے کو کہتے ہیں تو اس میں جو ہے بقاعدہ طور پہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو فارغ کر دیے جاتا ہے اس پورے معاملے سے 26 دیکھتے ہیں form of award award جو کوٹ دے گی وہ کیسا ہوگا every award under this part shall be in writing writing ہوگا signed ہوگا by the judge and specify the amount اس میں رقم لکھی ہوگی ٹھیک ہے under class of first subject جو بھی اس میں تیہ ہوگی 23 میں جو بات ہو رہی تھی پیچھے and also اس کی amount respectively اگر جس طرح سے بتائی گئی ہے respectively under each of the other classes of the same section جس طرح سے باقی damages یا جو بھی ہے اس کا separately بتایا جائے جاتا ہے with the grounds of awarding each of the paid amounts جتنے بھی مد میں جو جو پیسے کوٹ نے declare کی ہیں ان کو in writing in figures لکھنا ہے subsection 2 دیکھئے every such award shall be deemed to be a decree اچھے جو یہاں سے award جاری ہوگا اس کو ایک decree کی جو ہے وہ حیثیت حاصل ہوگی اور یہ decree جو ہوتی ہے وہ یہ ccp یعنی code of civil procedure 1908 اس کے under ہوتی ہے اس کی وہی powers ہوں گی وہی اس کا اس کی حیثیت ہوگی ٹھیک ہے judgment کی حصیت جس کو ہم کہتے ہیں اچھا 27 میں بتایا جاتا ہے کہ جو proceedings ہو رہی ہیں ان کی cost ان کے پیسے ہم نے کس سے لینے اس پہ خرچہ ہو رہا ہے پیسے کس سے لینے ایک سادہ سا فارمول ہے جس کا قصور ہوتا اس سے پیسے لیے جاتے ہیں اگر collector صاحب نے جان بوجھ کے رقم کام دی تھی تو بھئی اس سے پیسے لینے اور اگر اس میں کسور ہے applicant کا وہ time پہ آیا نہیں ہے notices دیے گئے ہیں تو بھئی اس سے بھی پیسے لیں گے اور اگر compensation بنتی نہیں تھی اگر compensation بنتی تھی case بنتا تھا تو پھر collector صاحب سے بھی اس کے پیسے لیے جا سکتے ہیں اور اگر وہ بندہ جو ہے جو ہے وہ vigilant نہیں تھا اور اس نے بھی negligence negligency کا مظاہرہ کیا ہے تو اس سے بھی پیسے پڑھ سکتے ہیں every such award shall also state the amount of cost incurred in the proceedings under this part یہ بھی بتائے گا اس پہ ہمارا خرجہ کتنا ہوا court کا اس case کو سننے میں وقت persons and in what portions they are to be paid وہ بتائے گا کتنے کتنے پیسے کس 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 دینے ہیں بھی ہمارے جب کلیکٹر کا آوار اس کی situation دیکھتے ہیں اب جب کلیکٹر کا جو آوار ہے وہ قبول نہیں کیا دالت نے برقرار نہیں رکھا اس کو توڑ دیا عام طور پہ کس کلیکٹر صاحب نے دینی ہے اور یہ کسی سرکاری خاتے سے نہیں دینی یاد رکھی جس کلیکٹر صاحب کو پڑے گی اگر یہاں تک کہ کورٹ جو ہے وہ اس اپینین پر پہنچے کہ اس نے بلا وجہ تاریخیں دلوائی ہیں کبھی وکیل کو نہیں لے کے آتا تھا کبھی خود نہیں آتا تھا اس نے بہت جو ہماری پرسیڈنگز کے اندر ہے ہماری ہماری سروسز کا بہت اس نے اسراف سے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے and he was so negligent بڑا ہی جو ہے negligent تھا وہ اور اپنے معاملات کو دیکھنے میں اپنے case کو دیکھنے میں ٹھیک ہے اس صورتحال میں collector before the collector collector کے سامنے وہ ٹائم سے نہیں آتا some deduction collector کے معاملے میں یا should pay a part of the collector اس معاملے میں یا تو collector صاحب کو جو کاث پڑھ رہی اس میں کمی ہو جائے گی یا پھر ان صاحب کو بھی جرمانہ ہو کے وہ پوری amount عدالت لے گی اچھا ایک اور معاملہ ہے کہ جہاں پہ collector صاحب نے جو ہے جان بوجھ کر market جو پیسے زیادہ دیئے گئے وہ تو کم ہو سکتے جس طرح اوپر ہم نے بات دیکھی کہ بھئی کم بھی ہو سکتے ہیں اگر کمپنی بھی وہاں پہ اپنا cross objection جمع کروا دیتی اگر ہم نے تو پہلے ان کو زیادہ پیسے جو ہے collector صاحب دلوار رہے ہیں ہم تو جو جو ہے جو بنا کے collector صاحب اس کا interest بھی بھی کریں گے بھئی آپ نے زیادہ پیسے دلوائے ہیں اگر اس کے اپنین میں اگر زیادہ پیسے دیئے اس نے کسی کو اچھے یہ والی بات کوئی اور اپلیکیشن دے سکتا ہے اس بندے نے تھوڑی وہاں پہ جانا ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل گئے اور کاٹ لیں یہ اپلیکیشن کوئی اور دے سکتا ہے جو اس نے کمپنسیشن دی ہے وہ اکسیس میں ہے جو کوٹ کا فیصلہ آئے گا وہ دے سکتا ہے اکسیس ایڈ ایٹ ایٹ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ تک دینا ہے پر انم انوالی from the date on which he took possession جب اس نے کبزہ لیا اور ظاہر ہے جب کبزہ لیا تب سے انٹائٹل تھا وہ بندہ پیمٹ کا تو وہاں سے اس میں ایک پروائزو ہے provided that in all cases where the code has directed that collector shall pay interest اگر وہ interest پی کرے گا such on such from the date on which possession was taken and payment of compensation اگر کچھ حصہ اس کا دیا گیا کچھ نہیں دیا گیا اگر اس کا کچھ حصہ دیا نہیں گیا کچھ حصہ دیا گیا ہے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا to the commencement of the land acquisition جب سے acquisition لی ہے جب سے acquisition لی ہے اس کی کمنسمنٹ سے وہ جناب والا rate of compound interest ہوگا یہ 8% ہوگا اگر تو directly اس نے سارے پیسے دے دیئے تھے تو 6% ہوگا اگر کچھ پیسے دیئے تھے تو چونکہ تھوڑے پیسے دیئے تھے ان کے اوپر interest تھوڑا بڑھا دیئے باقی والے پیسے تو دیئے نہیں لوگ ہیں ایک سے زیادہ مالکن ہیں تو اس معاملے میں apportionment ہوتی ہے compensation کی 29 ہے particulars of apportionment to be specified where there are several persons interested جب ایک سے زیادہ لوگ مفاد والے ہیں if such persons agree in apportionment اگر وہ آپس میں compensation کا حصہ بن جو یہ کلیکٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے کوٹ سے ہم باہر نکل آئے کوٹ کا معاملہ یہاں پہ ختم ہونے لگا ہے کوٹ کی پرسیڈنگ بتا دی گئی ہے اور وہ اوپر والا جس طرح کا معاملہ وہ دیکھیں گے اسی کے اکارڈنگ ہی ہوگا لیکن اب یہ چیپٹر اپورشنمنٹ آف کمپنسیشن یہ کلیکٹر کے آفس میں دوبارہ پرسیڈنگ ہو رہی اور ان کے درمیان اگر تو معاملہ تیہ پا گیا تو ہم نے پیسے دے دینے اگر وہ معانی نہیں رہے وہی بات جس طرح میں نے پہلے بھی کی ہے میری زمین زیادہ زرخیز ہے زیادہ پیسے بنتے ہیں آپ برابر دے رہے ہیں میرے بھائی کو بھی اتنے دی ہیں یہ ساتھ والوں کو بھی اتنے دی ہیں تو میری زمین کے زیادہ بنتے ہیں رہا تو اس معاملے میں جو معاملہ ہے جو میٹر ہے اس کو سینڈ ٹو کوٹ کر دی یہ کوٹ وہی ریونیو کے معاملے میں جو کوٹ بنی ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں اب آ جاتا ہے معاملہ پیمٹ کا آوار بن گئے پیسے دینے کی بات آنے لگی یہ بڑا امید ہے امید ہے آپ لوگوں کو سیکھنے کو کافی موقع مل رہا ہوگا تو تھکنا نہیں ہے اور اس میں انٹرسٹ لے کے چلنا ہے پیمٹ آف کمپنسیشن اور ڈیپوزٹ آف سیم ان کوٹ یا دون بندوں کو ڈیریکٹ ہم نے پی کرنا ہے یا پھر کوٹ میں دینا اگر وہ نہیں لیں گے تو دیکھتے ہیں کیا معاملہ بنتا ہے اگر یہ بندے ایکسپٹ کر لیں اور پروینشل گورنمنٹ یا کمپنی یا جو بھی ہے وہ ایکسپٹ کر لیں دونوں نے ایکسپٹ کرنا کلیکٹر صاحب نے جو بنایا ہے وہ جن لوگوں کو پیسے جانے ہیں ان لوگوں نے بھی کرنا جو لینڈ ہوتے ہیں جن کو کہتے اور دوسرا جو گورنمنٹ ہے اگر گورنمنٹ لے رہی ہے یا کمپنی لے رہی ہے تو جس نے بھی دونوں پارٹیز کو دیکھا جائے گا جہاں بھی کوئی ڈسپیوٹ میں گیا تو وہ معاملہ رکھ جائے گا اگر وائز اس کو دوسری صورت ایک تو یہ کہ اگری کر گئے دوسری صورت ان کا ٹائم گزر گیا اپیل کا انہوں نے کوٹ کو جو ریفر کروانا تھا معاملہ اس کا انہوں نے ٹائم گزار لیا ان کے پاس ٹائم نہیں بچا وہ ٹائم کیسے نہیں بچا پہلے بات ہو چونکہ سکس ویکس وہ جو پریزنٹ تھے اور فرام آوارڈ اور سکس ویک فرام فس نوٹس جو پریزنٹ نہیں تھے اور کمپنی یا گورنمنٹ کے پاس سکس منت ہوتے ہیں یہ ایڈیشنل ان کو حاصل ہے اچھا یہ بات ہوگی before the expiry of the period prescribed in sub section 2 of 18 18 میں بتایا گیا 6 ویک کی کوٹ یہ والا ٹائم بھی گزر گیا اور دوسری بات of the section of ریفرنگ کوٹ یا پھر کوٹ میں وہ گئے ہیں لیٹ پہنچے ہیں یا پھر if the period specified in sub section 2 of the section for making an application یا ان کی application کا جو معاملہ ہے وہ ہی collector ساب کو application دے نہیں وہ time گزر گیا یا کوٹ میں جانے کا time گزر گیا اس سارے معاملے میں کیا ہوگا no such application نہیں آئی the collector shall before taking possession possession یعنی قبضہ لینے سے پہلے وہ collector صاحب of the land tender payment جاری کر دیں full amount of the compensation awarded by him to the person entitled there to according to the یا time گزر گیا سمجھ لیں پھر وہ سارے پیسے قبضہ لینے سے پہلے دینے ہیں ٹھیک ہے unless prevented by some one or more of the contingencies یعنی یہ کوئی ہنگامی صورتحال سمجھ لیں اوپر کوئی اور مسئلہ نہ بن بن جائے ان کے علاوہ اگر معاملہ کلیر ہے تو پیسے دے دیںیں بھی کیا ہے if the person interested in title to compensation under the award or the provincial government object to the award. دوسرا ہے معاملہ sent to court کا. وہ person object کر دیں یا provincial government object کر دیں. بھئی ہمیں یہ منظوری نہیں ہے جتنے کلیکٹر صاحب نے پیسے بنا دی ہیں. وہ department کہہ رہا ہے. اگر hospital بنانا ہے تو health department کہہ رہا ہے. ہم نے تو اتنے پیسے نہیں دیں. اور اس معاملے میں court میں آ جانا ہے معاملہ. ٹھیک ہے. Referring to court. اور the award has been referred to the court by the provincial government. یا کلیکٹر بیجتا ہے یا provincial government بیجتی ہے. provincial government کے پاس زیادہ زیادہ ہوتا ہے. عام بندے کے پاس کم ہوتا ہے. اور اس میں ایک ریکٹر شیل بیفور ٹیکن پوزیشن. وہ پوزیشن لینے سے پہلے. of the land tender payment of the compensation awarded by him. اور the estimated cost of acquisition of such land is determined by the collector of the district. تو اس معاملے میں اس نے دارے آوارڈ بنا لیا اور بتا دیا کہ اس کے کتنے کتنے پیسے بنتے ہیں. whichever is less. بے شک وہ تھوڑا ہے. اور کچھ لوگ عدالت میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. the person entitled there to under the award and shell پہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تھوڑے ہیں. لیکن یہ آپ پیسے لے لیں. اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر تو وہ پیسے لیتے ہیں تو ویلن گوڈ باقی جو اضافی کوٹ ڈیکلیئر کرے گی وہ ان کو بعد میں مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کا کیس جو ہے project ہوتا ہے تو جو ان کو مل چکا ہے وہ فائن ہے. اس میں یہ proviso دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی بندہ کہتا کہ پیسے میرے بنتے زیادہ ہیں میں کوٹ میں جا رہا ہوں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ والے پیسے مجھے دے دیں. یہ والے ابھی دے دیں. باقی جو کوٹ ڈیکلیئر کرے گی وہ میں بعد میں لے لوں گا. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوٹ نے پیسے کر دیئے کم پھر آپ کو سیکیورٹی ہمیں دیں. تو وہ پھر کوئی سیکیورٹی دیتا ہے collector صاحب کو کہ بھئی یہ میں سیکیورٹی دیتا ہوں. اگر کوٹ کے معاملے میں جا کے پیسے کم ہو گئے. کمپنی اگر کوٹ کو جا رہی ہے تو پھر میں وہ پیسے واپس کر دوں گا. Provided that no payment under class B shall be made until the person entitled to compensation furnishes. A میں تو سارے agree ہیں نا. B میں جب سارے دونوں parties برابر جو ہے وہ agree نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پروپرلی agreement ہو نہیں سکا. سارے لوگ agree نہیں ہو سکے. پھر بھی payment ہو جائے گی. لیکن security لیں گے collector صاحب. Punishes to the satisfaction of the collector security for refund of the payment. if any which may subsequently be found to be in excess. اگر عدالت بعد میں کہے گی کہ یہ جو amount ہے. یہ آپ کو زیادہ آگئی ہے. تو بھئی وہ میں واپس کر دوں گا. وہ security دے گا. تو پھر اس کو پیسے مل جائیں گے. اب یہاں پہ کچھ provisions ہیں. کچھ proviso attach ہوئیں. دیکھ لیتے ہیں. Exceptions. If they shall not consent to receive. اگر وہ بندے جو ہے receive نہیں کرتے. تو پھر کیا ہوگا. یہ جو پیسے ہیں. یہ ان کے بحاف پہ. جو ہے. عدالت کے account میں. جمع کروا دیے جائیں گے. کہ یہ پیسے ان کے ہیں. عدالت پھر ان کا جو بھی کرے گی. وہ آگے دیکھتے ہیں. اس میں جو provided ہے. that any person admitted to be interested. may receive such payment under protest. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ protest ہے میرا. یہ پیسے کم بنتے تھے. لیکن لے لیتا ہے. تو یہ بھی اس کو دے دیے جائیں گے. provided also that no person who has received the amount otherwise than under protest. protest تو کرتا ہے لیکن وہ application بھی ساتھ دے دیتا ہے. تو پھر اس کو پیسے مل جانے ہے. یہ یہی صورتحال سمجھ لینا. پیسے لے لیتا ہے لیکن application بھی دے دیتا ہے. provided also that nothing here in content shall affect the liability of any person who may receive the whole or any part of any compensation award under this act to pay the same to the person lawfully entitled there. تو کل کو یہ ہوتا ہے کہ اے پرسن کے پاس زمین تھی. اس نے پیسے بھی لے لی ہے. کل کو وہ زمین کسی law میں کسی decree میں پاس ہو کے آ جاتی ہے. بی پرسن کی تو یہ والے پیسے پھر جنابے والا اس کو جائیں گے. notwithstanding یہ top کی بات آنے لگی notwithstanding anything in this section the collector میں collector کے پاس power ہے with the sanctions of the provincial government instead of awarding a money compensation in respect of any land کو بندہ پیسوں میں معنی نہیں رہا. اس کے لیے کوئی arrangement بھی ہو سکتی with a person having a limited interest in such land either by the grant of other lands in exchange وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس طرح کی آپ کو ایک اور زمین دے دیتے ہیں. یا پھر the remission of land revenue land revenue اس کے اوپر بنا ہوا ہے اس میں سے جو اتنے بنتے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں. یا پھر other lands held under the same entitle یا اس کی کوئی اور زمین کا کوئی جو ہے land revenue بنا ہوا ہے کوئی charges payable ہیں تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان سارے معاملات میں اس کو compensate کیا جا سکتا ہے. number four nothing in the last four going subsection shall be construed to interfere with or limit the powers of collector اس سارے معاملے میں بے شک کہیں پہ collector صاحب کو صور پر پائے جا رہے ہیں لیکن اس زمین کو process کرنے میں اس کے سارے معاملات کو دیکھنے میں collector صاحب کی powers کو کوئی چیز contain نہیں کرتی. 32 دیکھتے ہیں اب بات آنے لگی ہے کہ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ پیسے جو ہیں وہ کس طرح سے deposit کیے جا رہے ہیں اب ایک case یہاں پہ پیسوں کو اور بچتا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ temporary occupation دیکھنی ہے اور آج ہم انشاءاللہ یہاں پہ close کر دیں گے 32 ہے investment of money deposited in respect of lands belonging to persons incompetent کوئی مذہور ہے یا بچہ ہے ان کے پیسوں کا کیا کرنی ہے if any money shall be deposited in court under subsection to of the last proceeding section and it appears that the land in respect thereof the same was awarded belong to any person who had no power to alienate the same وہ زمین کو سنبھال ہی نہیں سکتا تو court کیا کرے گی دو قسم کی order ہو سکتے ہیں order the money to be invested in the purchase of other land تو بھی اس بچے کے نام پہ کوئی اور زمین لے کے invest کر دیں ٹھیک ہے دوسرا گیا ہے اور جب وہ بڑا ہوگا تو اس کو transfer ہو جائے گی دوسرا کیا ہے in such purchase if such purchase cannot be affected for switch اگر یہ اس طرح نہیں ہو سکتا then in such government are other approved securities as the court shall think fit تو پھر جو بھی security کے طور پر اس کو چیز یا کوئی کوئی بھی اور چیز دینی provincial government fit سمجھے وہ اس کو دی جا سکتی and shall direct the payment of interest اور جو اگر اس کی investment ہوئی ہے جو پیسے اگر security کے طور پر کہیں پہ رکھوانے ہیں تو اس کے اوپر اس بچے کو interest بھی ملے گا interest or other proceeding arising from the such investment to the person or persons who would for the time being have been entitled to the position اگر guardian کو دے دی گئی ہے تو اس میں جو investment پہ جو interest بگر آئے گا وہ بھی بچے کے خاتے میں جمع ہوتا رہے گا اس میں دو صورتیں اور بھی ہیں in the purchase of such other lands اس میں بھی interest کی بات آ رہی ہے یا دوسری بات in payment to any other person becoming absolutely entitled there to یا کسی اور کو اس کے حصے کی جو ہے وہ payment دے دی جائے money deposited to which this section applies the court shall order the cost of the falling matters ان سارے معاملات میں جو cost آتی ہے وہ collector ساب pay کرتے ہیں permc cost investment کی ظاہر ہے گورنمنٹ کے معاملے میں اگر پیسے لینے ہے تو یہ والی جو compensation ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی یہ cost کیونکہ گورنمنٹ کے پرپس کے لیے اس کو invest کیا جا رہا دوسرا کیا ہے the cost of order for the payment of the interest or other proceeding کے اوپر جو بھی معاملات میں جو proceeding ہوئی ہے اس میں جو جو سرویسز آئی ہیں کورٹ کی وہ بھی cost لی جائیں کوئی بندہ موجود نہیں ہے یا کوئی اور کیس موجود ہے مہا پہ اس کے علاوہ when any money shall have been deposited in court under this act for any case other than the mentioned in the last proceeding یا بچوں کے معاملے کے علاوہ کوئی بندہ موجود نہیں تھا یا جو بھی معاملہ the court میں court کیا کر سکتی on the application of any party interested تو پارٹی 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 ہوگی یا وہ بندہ ہوگا ان دونوں کی application پہ an interest in such money کوئی بھی بندہ جو اس میں interest شو کرتا ہے سچ government اور ادر approved securities تو وہ اوپر والی دونوں چیزیں جو security والی بات ہو رہی تھی یہ وہ ہی دونوں معاملات اس بندے کے ساتھ بھی ہوں جو مائنر کے ساتھ ہو رہے ہیں and may direct interest اس کے اوپر بھی interest ملے گا اگر ظاہر investment ہو رہی ہے to be accumulated and paid in such manners as it may consider will give the parties interested therein the same benefit دونوں parties کو جسمی benefit therefore from as they might have had from the land in respect thereof where of such money shall have been deposited or as near there to as may be قریب 3 in کے معاملات میں ان کو compensate دونوں parties کیا جاتا ہے 34 کو دیکھتے ہیں payment of interest جو interest کی payment ہے جو اس کے اوپر interest لیا جاتا ہے when the amount of such compensation is not paid or deposited or on or before taking possession of the land the collector shall pay the amount awarded by compound interest at the rate of 8% یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے 8% percentum from time of taking possession until it shall have been so paid or deposited جب تک رقم رکی ہے اتنے کا اس نے interest دینا ہے تو اس میں proviso ہے کہ provided that any waiver of the above right اوپر والے معاملات میں بند surrender کر جاتا ہے the land owner shall be wide تو اس کو پھر land owner کو wide سمجھا جائے گا and he shall be entitled to the said interest not with standing any agreement to the contrary اچھا یہ آج کا آج ہمارا part 6 temporary occupation of land یہ بالکل سادہ ہی ہے اس ترہ اس کی occupation ہوتی ہے اس میں دو تین چیزوں کو آپ نے نظر رکھنا ہے کہ اگر آہ 35 ہے کہ temporary occupation of waste or arable land procedure when difference as to compensation exist کوئی زمین تھی وہاں پہ گورنمنٹ کا پہلے کوئی ادارہ تھا وہ ختم ہو کے نیا ادارہ بنا سارا staff shift ہو گیا یا جگہ زمین جو ہے خالی کر دی گئی تو وہاں پہ قبضہ ہو گیا ہے تو اس کو چھڑھانے کے لیے لوگوں نے وہاں پہ مکانات بھی منا دی ہیں تو مکانات بغیرہ کا خرچہ دیا جاتا ہے یہ اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگوں نے خرچہ کر لیا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی تک ان کو کمپنسیٹ کر دیتی ہے تو یہ وہ معاملہ سبجیک to the provisions of part seven of this act whenever it appears to the provincial گورنمنٹ that temporary occupation آرزی طور پہ زمین کو کابو کریں جی بعد میں ہمارے کام آجائے گی and use of any waste or arable land are needed اس کی ضرورت ہے any public purpose کے لیے یا پھر company کے لیے provincial گورنمنٹ اس کے بارے میں جو حکم جاری کرے گی collector صاحب کو procure the occupation and use of the same for such term جتنے جتنی دیر کے لیے it shall think fit not extending تین سال تک temporary occupation ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں number two sub section is the collector shall card and public notice اسی طرح سے notice ہوگا یہ باتیں ساری ہوئی ہیں اسی طرح سے notice ہوگا ان لوگوں کو بلائے جائے گا convenient places پہ notice لگایا جائے گا اور اس کے بعد نمبر 3 دیکھتے ہیں اسی طرح سے land کو acquire کیا جائے گا اس notice کے بعد writing میں جو interested people ہوتے ہیں ان سے یہ معاملہ تیپ آئے گا اور اس میں جو کہ ہم بات ہم نے compensation کی کرنی تھی 35 section compensation سے مطلقہ ہے اس کو ہم directly دیکھ لیتے ہیں اچھے یہ ذرا دیکھ لیں کہ ان case the collector and person interested differ ان کا معاملہ آپ اس میں تیعی نہیں پاتا تو پھر کیا ہوگا sent to court وہی پہلے والی بات اب یہ ہے compensation compensation میں sent to court ہی ہونا ہے نا اور اگر کسی اور معاملے میں ہے وہ بھی sent to court ہی ہون ہیں تو power to enter and take possession and compensation on restoration تو جو بھی powers ہیں collector ساب کے پاس دوسرے معاملات میں تھی اس معاملے میں بھی اسی طرح سے ان کے پاس power ہوگی یہ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اس کو میر کر سکتے ہیں باؤنڈری لگا سکتے جو مرضی کریں on payment of such compensation compensation جب ہو گئی ہے تو پھر ان کے پاس power ہے اور on executing such agreement ہو گیا اور reference under 35 sent to court ہو گیا ہے ریفرنس من گیا ہے باقی possession تو لے نہیں the collector may enter and take possession of the land and use or permit the use thereof in accordance with the کام کے لیے بتایا گیا تھا وہ کام پہ شروع کر دیں گے number two subsection of 36 on expiration of the term the collector shall make a tender to the person interested compensation for damage if any 3 سال کے لیے اگر تھا تو اتنی دیر میں جو لوگوں کا بعد میں damage ہوا ہے اس کا بھی پیسے ان کو ملیں گے ٹھیک ہے provided for the agreement and shall restore the land to the person interested جو زمین پہلے گورنمنٹ کے پاس تھی ٹھیک ہے اس کو تین سال کے بعد واپس کرنا ہے تو اس کے دوران اچھا اوپر ایک بات آپ نے یاد رکھ نہیں یہاں پہ میں نے بات کی تھی کہ لوگ قبضہ کر لیں سرکاری زمین تو یہ والی بات یہاں پہ تھوڑی اسی exclude کر دیں یہ زمین لوگوں کی تھی لوگوں کو ہی بعد میں واپس کر رہی ہے لیکن temporary طور پہ لی یہ provided that if the land has become permanently unfit اگر کہا گیا کہ یہ ہمارے کام کی نہیں ٹھیک ہے of such term and if the person interested shall so require وہ اس چیز کے خاص مندل provincial government shall proceed under this act to acquire the land as if it was needed permanently تو اگر لوگ کہیں کہ آپ نے یہاں پہ drilling کی ہے فلان کیا ہے یہ زمین اب آپ کے کام کی ہوگی ہمارے کام کی نہیں تو پھر government جو ہے اس کو permanently acquire کر سکتی ہے باقی پیسے دے کے پہلے تو ظاہر ہے اگر تین سال کے لیے کرنی تھوڑے پیسے ہوں گے پرمنٹ کرنی تو زیادہ پیسے دے گی گی differences as to condition of land اچھا اس معاملے میں اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ زرائی activity ہو ہی نہیں سکتی ہم اس کو permanently نہیں لینا چاہتے آپ کا کام یہاں پر چل سکتا ہے تو اس معاملے کو بھی کوٹ determine کرے گی کہ واقعی یہ زمین لوگوں کے کام کی نہیں رہی اور گورنمنٹ کو permanently لے لینے چاہیے یا پھر تو یہ تھا آج کا part two of land acquisition act امید کرتا ہوں کہ ان خیال رکھنا ہے اور ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ نکھے